بے چین ہے دل آوارا آ ملنے آ دوبارا مشکل ہے تجھ بن جینا زندگی خواہش ہے تیری خواہش تو دل کی ہے فرمائش مشکل ہے تجھ بن جینا زندگی مشکل ہے تجھ بن جینا زندگی پگھلا ہے قطرہ قطرہ دل سلگا ہے تنکہ تنکہ دل جلتا ہے سارا جہاں یہ زمین آسما ہائے میں ہوں محمد عرفان محمد عرفان بروکن ہارٹ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور آپ کی زندگی سے چلا جاتا تو آپ اس انسان کو مس کرتے ہیں اس انسان کی کمی کو کتنا محسوس کرتے ہیں اور کتنا پین ہوتا ہے کتنا درد ہوتا ہے یہ گانا اس ایموشن کو اس ایموشن کو لے کے اس ایموشن کو کور کرتا ہے تو بہت سارے لوگ ریلیٹ کر پائیں گے اس گانے سے اور بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت پیار سے ہم نے اس گانے کو بنایا ہے تو پلیز سونی اور اپنا پیار دیجئے جب یہ گانا آپ گا رہے تھے میوزک تو سدھارت نے بنا لیا تھا تو جب میوزک بن رہا تھا تب سے آپ جڑے تھے تو کس طرح کے انپوٹس آپ کے تھے کیسے بنا کتنے دینوں میں بنا کیا کہانی ہے مطلب کتنے دینوں میں بھی بنا یہ گانا جب بنا تھا تو میں نہیں تھا ان کے ساتھ سدھار جی کے ساتھ یہ گانا بنایا ہوا تھا تیار تھا پر جب مجھے گانا آفر ہوا تو میں نے گانا پہلی بار سنا تو مجھے پہلی بار میں ہی بہت پسند رہا یہ گانا اتنے اچھے سے اتنے پیار سے یہ گانا بنایا گیا تھا اور لکھا گیا ہے تو I was like very excited کہ مجھے گانا گانا ہے اور میں نے کوشش کی as a singer میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ میں اور اس میں کیا اپنے inputs ڈال سکتا ہوں اور میں اس گانے کو بہتر کیسے پریزنٹ کر سکتا ہوں as a singer تو وہ میں نے کوشش کی اور کچھ چیزیں جو نہیں تھی پہلے سجیسٹ کیا صدیات جی سے ان سے پوچھا اور انہوں نے welcome کیا میرے suggestions کو accept کیا اور octave high میں نے گایا کچھ کچھ lines کو جو نہیں تھا پہلے تو ان کو thankfully ان کو پسند آیا انہوں نے بھی appreciate کیا اس چیز کو اور اس طرح سے collaboration ہوا اور میں بہت خوش ہوں جس طرح سے یہ گانا بھی sound کر رہا ہے اور even the video is also very good بہت اچھا دکھائی دے رہا ہے تو بہت اچھا combination نکل کے آیا ہے ایک لائن جتنے آپ comfortable ہیں گاہ دیجئے اور جو changes آپ نے کیا اگر وہ دونوں گاتے ہوئے سمجھائیں گے تو اچھا لگے گا ضرور ڈلاہوارا بہت خوبصورت گانا ہے کچھ lines میں آپ کو سناتا ہوں اس گانے کے بے چین ہے دل آوارا آ ملنے آ دوبارا مشکل ہے تجھ بن جینا زندگی خواہش ہے تیری خواہش تو دل کی ہے فرمائش مشکل ہے تجھ بن جینا زندگی مشکل ہے تجھ بن جینا زندگی سدھات کے ساتھ یہ دوسرا گانا آپ نے کیا ہے الگاتار تیسرا تیسرا گانا کیا ہے ایک الگ طرح کی ٹیوننگ آپ دونوں کی chemistry الگ کیا خاص بات ہے جو آپ ان پہ ایک دم وشواس کرتے ہیں کہ ہاں کام کریں گے ساتھ میں actually it's the other way around کہ سدھات مجھ پہ وشواس کرتے ہیں اور مجھے تیسری بار انہوں نے گانا آفر کیا تو I'm really thankful to him کہ ایک singer پہ بھروسہ جب ایک composer دکھاتے ہیں تو singer کا بھی confidence بڑھ جاتا ہے کہ میں کچھ اچھا کر سکتا ہوں تب ہی مجھے بار بار گانا آفر کر رہے ہیں music composer so that way I'm extremely thankful to Siddhar کہ مجھے اتنے اچھے گانے اور اتنے خوبصورت کامپوزیشنز انہوں نے گانے کے لئے گانے آفر کیے اور جیسے پہلا گانا تھا جانا ہے تو اس کو بھی بہت لوگوں نے پرسند کیا اس کا unplugged version بھی ہم نے بنایا اور اس کے بعد ایک گانا جس میں انیشیلی میں اس گانے کا حصہ تھا نہیں وہ last minute ایک addition ہوا اور اس کے لئے پہ ہم really thankful to him because مجھے لگتا تھا کہ میں شاید اس گانے کے لئے ایک perfect choice نہیں ہوں ایسا مجھے لگتا تھا مجھے لگتا تھا ایک بہت ہاں وہ لگتا تھا اور میں ہوں مجھے لگتا تھا کہ اچھا ہی کیا ہے ارفان اس میں آپ فیچر بھی ہیں تو وہ کیا نبھا تھا کہاں پہ شوٹ ہوا ہے کتنا ٹائم لگا کوئی تف وہ تھا آپ کو لگا کہ فیچر کم ہوتے ہیں سنگل ہاں اور یا اس گانے میں کیونکہ اس گانے میں ویجولی جو سٹوری کہی جا رہی ہے انشل نے ڈیریکٹ کیا ہے راہل شرما اور پوروہ فیچرین ویڈیو so already they've done a very good job but یہ جو آئیڈیا تھا کہ سنگل بھی فیچر کرے گا اس میں i think i think سدھات کا ہی آئیڈیا رہا ہو گائی تو وہ بھی بہت اچھے سے جل ہوتا ہے but the challenge was کی جو original ویڈیو ہے جس میں actors ہیں اس کے ساتھ in sync رہے سنگل کا جو جو footage رہے گا تو ہم ایسے نہیں کر سکتے دیکھیں کہ ہم سٹوڈیو میں سنگل کو شور کریں اور وہاں کے ویجول سے match کریں تو وہ بہت ہی odd لگتا بہت mismatch ہو جاتا تو اس وجہ سے ہم کو ایکسٹر مہیند کرنی پڑی we had to go all the way to وسائے فورٹ وہاں پہ جا کے جو proper locations تھے اور ایدم haunting locations ہیں وہاں جا کے میرا والا پارٹ بھی وہی پہ جا کے shoot کرنا پڑا ہم کو تو تھوڑا سا مشکل ضرور تھا کیونکہ time restriction تھا اور ایک دن میں کچھ ہی گھنٹوں میں actually سب کچھ نپٹانا تھا تو اس وجہ سے تھوڑا difficult تھا but at the same time بہت مزا آیا کیونکہ یہ ایک الگ طرق experience تھا ایک you know original video کے ساتھ match کرنا تھا emotions intact رکھنے تھے گانے کے zone سے باہر نہیں جانا تھا تو انشل نے بہت ہی اچھے سے اس کو handle کی اور i am thankful to him as well مجھے یہ بھی بتائیے کی جب گانہ بنایا جا رہا تھا تو آپ کے اپنے inputs بھی ہوتے ہیں کہ یہ والی line مجھے زیادہ پسند ہے کہیں پر کوئی changes یا بدلاو ایسے تھے جو composition wise تو بالکل نہیں کیونکہ composition اپنے آپ میں اتنی بہترین composition سیدھارت نے بنائی اور میرے جب پاس آئی تھی تو as it is i loved it but changes as such changes نہیں کہتے ہوں اس کو جب singer اپنے interpretation دیتا ہے گانے کو اور اپنے inputs ڈالتا ہے تو اس کو improvisation کہتے ہیں composition as such change کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے بہت ہاں میں نے اپنے طرف سے کوشش کی کہ improvise کروں اور اس composition کو اور enhance کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں میں نے پوری کوشش کی اور اور جیسے میں نے بتایا کہ original composition میں ایک portion تھا جو low octave میں تھا اس کو میں نے کوشش کی کہ میں اس کو high octave میں گاؤں challenging تھا مشکل تھا میں نے کوشش کی اور جب وہ میں نے گایا تو سب کو اچھا لگا پورا گانا آپ کا فیوریٹ ہے میں جانتا ہوں لیکن ایک لائن جو آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے اپنے پہلے ہی بلکل صحیح کہ پورا گانا ہی اچھا ہے ہاں کچھ lines ہیں جو مجھے اچھی لگتی ہیں کیونکہ اس میں مجھے لگتا ہے جو composition ہے جو lyrics ہیں وہ دونوں بہت اچھے سے خوبصورتی سے آکر بیٹھتے ہیں اور جس طرح سے میں نے گایا بھی ہے تو ایک combination بہت اچھا لگتا ہے جب وہ line آتی ہے کہ پگھلا ہے قطرہ قطرہ دل سلگا ہے تنکہ تنکہ دل یہ lines جب آتی ہیں تو بہت ایک نیچوڑ جو کہتے ہیں وہ نکل کے آتا ہے چلی وہ lines سنا رہتا ہوں میں آپ کو پگھلا ہے قطرہ قطرہ دل سلگا ہے تنکہ تنکہ دل جلتا ہے سارا جہاں یہ زمین آسمان کیا بات ہے super آپ کے دل کی بات میرے دل کی بات یہی ہے کہ آج کل کا دور independent music کا دور ہے کچھ سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم film music پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے تھے کہ filmوں میں جب گانے آئیں گے ایک impact create ہوگا بات آج کل ویسا نہیں ہے دور بدل رہا ہے times are changing and these days we are lot more into independent music تو یہ ایک طرح سے اچھی بات ہے بیوراد ڈیپینڈ کرتے ہیں مشکریت ڈیپین Baby ڈیپین 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 موسیقی